بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل پہ نئے ہوں گے سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو دال ماش بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ہاف کپ اوئل لیا ہے اسے میں پریشر میں بنانے والی ہوں اس میں اوئل تھوڑا سا زیادہ ڈالتا ہے ون ٹی سپون زیرا ایک دار چینی کا ٹکڑا اور ایک تیز پتہ ڈالا ہے میں نے اور اب میں اسے ہلکا سا فرائے کر لوں گی اور ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون بھڑ کے میں نے اس میں لہسن اور ادرک کی پیسٹ ایٹ کی ہے ادرک اس میں تھوڑا سا زیادہ ڈالتا ہے تو ون ٹیبل سپون بھڑ کے پیسٹ کو ایٹ کرنا ہے اور اچھی طرح سے اب ہم اسے فرائے کر لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ہتم ہو جائے اور اس میں سے بڑی اچھی سی خوشبو آنے لگے دو ادر ٹیماتروں کی پیسٹ میں نے اس میں ایٹ کی ہے تو آپ چاہیں تو ٹیماتروں کو کاٹ کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں سپائسیز ایٹ کریں گے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون پسی ہوئی سرخ مرچ ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون خوشک دھنیا پاودر اور ہاف ٹی سپون حلدی ایٹ کی ہے اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے اسے کچھ تیر کے لیے پکانا ہے تاکہ ٹیماتر کا پانی خوشک ہو جائے اور گھی کناروں کے اوپر آ جائے تو دیکھئے یہاں پہ مسالہ تو تیار ہو گیا ہے اب اس کی بھنائی کر لیتے ہیں تو ایک سے دو منٹ مسالے کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور اب یہاں پہ میں نے ہاف کے جی دال کو ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ پہلے پانی میں بھگو کے رکھا ہوا تھا تو دال تو اچھے سے پھول گئی ہے مسالے میں میں نے دال کو ایٹ کر دیا ہے اور اچھی طرح سے اسے ایک دفعہ مکس کر لیں گے اور اب اس میں پانی کو کچھ اس طرح سے ایٹ کرنا ہے کہ صرف دال سے تھوڑا سا اوپر پانی رہے زیادہ پانی ہم نے نہیں ڈالنا تو دیکھئے مناسب پانی ڈال کے میں نے اسے پریشر لگا دیا ہے اس کو ہم پانچ منٹ کا پریشر لگائیں گے آپ نے گھڑی پہ ٹائم دیکھ لینا ہے پانچ منٹ سے ایک منٹ بھی اوپر نہیں ہونا چاہیے جیسے ہی پانچ منٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اب ہم اس کی سٹیم کو ہٹا دیں گے کیونکہ بھاپ اس میں نہیں رہنی چاہیے ورنہ دال زیادہ گل جائے گی اور ہمیں تو کھلی کھلی دال چاہیے یہاں پہ پریشر میں نے کھول دیا ہے اور دال ہماری پک کے تیار ہو گئی ہے اس میں میں نے ون ٹی سپون گرم مسالہ ڈالا ہے ایک دفعہ اچھے سے مکس کر لیں گے اور دیکھئے دال کا ہر دانہ ہی الہدہ الہدہ نظر آ رہا ہے تین سے چار عدد ہری مرچے میں نے کٹ کے ایٹ کی ہیں اور دھیر سارا ہرہ دھنیا بھی ڈالا ہے کیونکہ اس میں ہری مرچے اور ہرہ دھنیا بہت ہی زبردست فلیور دیتے ہیں اور انہیں ایڈ ضرور کیجئے تھوڑی سی زیادہ مقدار میں ڈالیے ایک دفعہ اچھے سے مکس کر لیجئے اور دیکھئے پانی اس میں بلکل ہی ہشک ہو گیا ہے تو ہمیں تو اس طرح کی ہی تندوری دال چاہیے تھی جس کا بلکل دانہ دانہ الہدہ ہو اور کھلی کھلی پکے اور دیکھنے میں بلکل تندوری سٹائل کی لگ رہی ہے اور دیکھ کے ہی نا موں میں پانی آ رہا ہے تو ایسی مزیدار ریسی پی کو ٹرائے ضرور دیجئے گا اللہ حافظ and take care